ناظرین بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں آئیشہ منزل پر ایک قریب مال میں آگ لگ گئی ہے اور آگ نے پانچ فلور کو لپیٹ میں لے لیا یہ خبر ابھی ہمارے نمائندے سے رابطہ ہو رہا ہے خبر ہم تفصیل سے آپ کو بتائیں گے لیکن یہ ایک واقعہ پیش آیا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ اس وقت آگ جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے چاروں طرف اور سننے میں آرہا ہے کچھ لوگ آگ کی لپیٹ میں آگئے ہیں اس وقت آگ نے جو ہے وہ فلیٹ کو بھی اپنی ذات میں لے لیا اور کتنے لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں ہم اپنے نمائندے فرق سے بات کریں گے جی فرق اس وقت حالات بتائیے وہاں کے کیا ہے اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے علاقے آئیشہ منزل کے قریب جہاں پر فنیچر کی دکانوں کو آگ لگ گئی ہے جس کی وجہ سے آگ نے بلڈنگ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور ایس ایس پی سینٹرل کے مطابق بیٹ میٹریس کی دکان میں آگ لگی ان کے قریب دکانوں کو بھی لپیٹ میں لے لیا اور آگ اتنی پھیل گئی کہ بلڈنگ بھی پوری اس میں جلز گئی ہے ایس ایس پی کا کہنا ہے کہ دکانوں کے اوپر فلیٹس بنے ہوئے ہیں امارس سے لوگوں کو نکالنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے فائر بگریٹ کی چار گاڑیاں ریسکیو آپریشن میں مصروف ہیں اس وقت اور فائر بگریٹ کی مزید گاڑیوں کو بھی طلب کر لیا گیا ہے جی جی فاروق یہ بتائیے گا کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا وہاں پر جی ابھی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں آئی ہے ابھی یہ پتہ چلا ہے کہ کچھ لوگ وہاں پر فسے ہوئے تھے جن کو بھی نکالا گیا ہے ایک بندہ تشویشناخ حالت میں بتایا جا رہا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بھی کوئی جانی نقصان کی اطلاع نہیں آئی ہے تو آپ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ پوری جو بیلڈنگ ہے وہ پوری آگ سے جو ہے وہ آگ نے اس کو لپیٹ میں لے لیا ہے جی جی ارما یہ اس وقت جو ہے میں یہاں پہ کھڑا وہاں تو یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آگ جو ہے وہ نیچے فنیچر کی دکانوں میں لگی تھی ایک میٹریس کی دکان میں آگ لگی تھی جس کی وجہ سے اس آگ نے دکانوں کو لپیٹ میں لیا اس کے بعد پوری بیلڈنگ کو لپیٹ میں لے لیا آگ نے اور آگ بڑھتے بڑھتے پانچوے فلور تک چلی گئی ہے اس وقت تمام فائیبریٹ کی گاڑیاں آگ کو بجانے میں مصروف ہیں ناظرین بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں آئیشہ منزل پر ایک قریب مال میں آگ لگ گئی ہے اور آگ نے پانچ فلور کو لپیٹ میں لے لیا ایک خبر ابھی ہمارے نمائندے سے رابطہ ہو رہا ہے خبر ہم تفصیل سے آپ کو بتائیں گے لیکن یہ ایک واقعہ پیش آیا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ اس وقت آگ جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے چاروں طرف اور سننے میں آرہا ہے کچھ لوگ آگ کی لپیٹ میں آگئے ہیں اس وقت آگ نے جو ہے وہ فلیٹ کو بھی اپنی ذت میں لے لیا اور کتنے لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں ہم اپنے نمائندے فرق سے بات کریں گے جی فرق اس وقت حالات بتائیے وہاں کے کیا ہے اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے علاقے آئیشہ منزل کے قریب جہاں پر فنیچر کی دکانوں کو آگ لگ گئی ہے جس کی وجہ سے آگ نے بلڈنگ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور ایس ایس پی سینٹرل کے مطابق بیٹ میٹریس کی دکان میں آگ لگی ان کے قریب دکانوں کو بھی لپیٹ میں لے لیا اور آگ اتنی پھیل گئی کہ بلڈنگ بھی پوری اس میں جلز گئی ہے ایس ایس پی کا کہنا ہے کہ دکانوں کے اوپر فلیٹس بنے ہوئے ہیں امارت سے لوگوں کو نکالنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے فائر بگریٹ کی چار گاڑیاں ریسکیو آپریجن میں مصروف ہیں اس وقت اور فائر بگریٹ کی مزید گاڑیوں کو بھی طلب کر لیا گیا ہے جی جی فروغ یہ بتائیے گا کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا وہاں پر جی ابھی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں آئی ہے ابھی یہ پتہ چلا ہے کہ کچھ لوگ وہاں پر فسے ہوئے تھے جن کو ابھی نکالا گیا ہے ایک بندہ تشویشناخ حالت میں بتایا جا رہا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ابھی کوئی جانی نقصان کی اطلاع نہیں آئی ہے تو آپ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ پوری جو بلڈنگ ہے وہ پوری آگ سے جو ہے وہ آگ نے اس کو لپیٹ میں لے لیا ہے جی جی ارما یہ اس وقت جو ہے میں یہاں پر کھڑا وہاں تو یہاں پر جو لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آگ جو ہے وہ نیچے فنیچر کی دکانوں میں لگی تھی ایک میٹریس کی دکان میں آگ لگی تھی جس کی وجہ سے اس آگ نے دکانوں کو لپیٹ میں لیا اس کے بعد پوری بلڈنگ کو لپیٹ میں لے لیا آگ نے اور آگ بڑھتے بڑھتے پانچویں فلور تک چلی گئی ہے اس وقت تمام فائیبریٹ کی گاڑیاں آگ کو بجانے میں مصروف ہیں ناظرین بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں آئیشہ منزل پر ایک قریب مال میں آگ لگ گئی ہے اور آگ نے پانچ فلور کو لپیٹ میں لے لیا ہے یہ خبر ابھی ہمارے نمائندے سے رابطہ ہو رہا ہے یہ خبر ہم تفصیل سے آپ کو بتائیں گے لیکن یہ ایک واقعہ پیش آیا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ اس وقت آگ جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے چاروں طرف اور سننے میں آرہا ہے کچھ لوگ آگ کی لپیٹ میں آگئے ہیں اس وقت آگ نے جو ہے وہ فلیٹ کو بھی اپنی ذت میں لے لیا اور کتنے لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں ہم اپنے نمائندے فروق سے بات کریں گے جی فروق اس وقت حالات بتائیے وہاں کے کیا ہے اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے علاقے آئیشہ منزل کے قریب جہاں پر فنیچر کی دکانوں کو آگ لگ گئی ہے جس کی وجہ سے آگ نے بلڈنگ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور اس ایس پی سینٹرل کے مطابق بیٹ میٹریس کی دکان میں آگ لگی ان کے قریب دکانوں کو بھی لپیٹ میں لے لیا اور آگ اتنی پھیل گئی کہ بلڈنگ بھی پوری اس میں جلز گئی ہے اس ایس پی کا کہنا ہے کہ دکانوں کے اوپر فلیٹس بنے ہوئے ہیں امارس سے لوگوں کو نکالنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے فائر بگریٹ کی چار گاڑیاں ریسکیو آپریجن میں مصروف ہیں اس وقت اور فائر بگریٹ کی مزید گاڑیوں کو بھی طلب کر لیا گیا ہے جی جی فاروق یہ بتائیے گا کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا وہاں پر جی ابھی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں آئی ہے ابھی یہ پتہ چلا ہے کہ کچھ لوگ وہاں پر فسے ہوئے تھے جن کو ابھی نکالا گیا ہے ایک بندہ تشویشنا خالت میں بتایا جا رہا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ابھی کوئی جانی نقصان کی اطلاع نہیں آئی ہے تو آپ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ پوری جو بیلڈنگ ہے وہ پوری آگ سے وہ آگ نے اس کو لپیٹ میں لے لیا ہے جی جی، اس وقت جو ہے میں یہاں پہ خڑا باؤں تو یہاں پہ جو لوگ ہیں انہوں کا یہ کہنا ہے کہ آگ جو ہے وہ نیچے فنیچر کی دکانوں میں لگی تھی میٹریس کی دکان میں آگ لگی تھی جس کی بھائے سے اس آگ نے دکانوں کو لپیٹ میں لیا اس کے بعد پوری بیلڈنگ کو لپیٹ میں لے لیا آگ نے اور آگ بڑھتے بڑھتے پانچوے فلور تک چلی گئی ہے اس وقت تمام فائیبریٹ کی گاڑیاں آگ کو بجانے میں مصروف ہیں ناظرین بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں آئیشہ منزل پر ایک قریب مال میں آگ لگ گئی ہے آگ نے پانچ فلور کو لپیٹ میں لے لیا ہے خبر ابھی ہمارے نمائندے سے رابطہ ہو رہا ہے خبر ہم تفصیل سے آپ کو بتائیں گے لیکن یہ ایک واقعہ پیش آیا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ اس وقت آگ جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے چارہ طرف اور سننے میں آرہا ہے کچھ لوگ آگ کی لپیٹ میں آگ ہیں اس وقت آگ نے جو ہے وہ فلیٹ کو بھی اپنی ذت میں لے لیا اور کتنے لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں ہم اپنے نمائندے فرق سے بات کریں گے جی فرق اس وقت حالات بتائیے وہاں کے کیا ہے اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے علاقے آئشہ منزل کے قریب جہاں پر فنیچر کی دکانوں کو آگ لگ گئی ہے جس کی وجہ سے آگ نے بلڈنگ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور ایس ایس پی سینٹرل کے مطابق بیڈ میٹریس کی دکان میں آگ لگی ان کے قریب دکانوں کو بھی لپیٹ میں لے لیا اور آگ اتنی پھیل گئی کہ بلڈنگ بھی پوری اس میں جلز گئی ہے ایس ایس پی کا کہنا ہے کہ دکانوں کے اوپر فلیٹس بنے ہوئے ہیں امارت سے لوگوں کو نکالنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے فائر بگریڈ کی چار گاڑیاں ریسکیو آپریجن میں مصروف ہیں اس وقت اور فائر بگریڈ کی مزید گاڑیوں کو بھی طلب کر لیا گیا ہے جی جی فاروق یہ بتائیے گا کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا وہاں پر جی ابھی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں آئی ہے ابھی یہ پتہ چلا ہے کہ کچھ لوگ وہاں پر فسے ہوئے تھے جن کو ابھی نکالا گیا ہے ایک بندہ تشویشناخ حالت میں بتایا جا رہا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ابھی کوئی جانی نقصان کی اطلاع نہیں آئی ہے تو آپ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ پوری جو بیلڈنگ ہے وہ پوری آگ سے جو ہے وہ آگ نے اس کو لپیٹ میں لے لیا ہے جی جی ارما یہ اس وقت جو ہے میں یہاں پہ کھڑا وہاں تو یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آگ جو ہے وہ نیچے فنیچر کی دکانوں میں لگی تھی ایک میٹریس کی دکان میں آگ لگی تھی جس کی وجہ سے اس آگ نے دکانوں کو لپیٹ میں لیا اس کے بعد پوری بیلڈنگ کو لپیٹ میں لے لیا آگ نے اور آگ بڑھتے بڑھتے پانچویں فلور تک چلی گئی ہے اس وقت تمام فائی بریٹ کی گاڑیاں آگ کو بجانے میں مصروف ہیں ناظرین بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں آئیشہ منزل پر ایک قریب مال میں آگ لگ گئی ہے اور آگ نے پانچ فلور کو لپیٹ میں لے لیا ہے یہ خبر ابھی ہمارے نمائندے سے رابطہ ہو رہا ہے یہ خبر ہم تفصیل سے آپ کو بتائیں گے لیکن یہ ایک واقعہ پیش آیا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ اس وقت آگ جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے چاروں طرف اور سننے میں آرہا ہے کچھ لوگ آگ کی لپیٹ میں آگے ہیں اس وقت آگ نے جو ہے وہ فلیٹ کو بھی اپنی ذت میں لے لیا اور کتنے لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں ہم اپنے نمائندے فروق سے بات کریں گے جی فروق اس وقت حالات بتائیے وہاں کے کیا ہے اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے علاقے آئیشہ منزل کے قریب جہاں پر فنیچر کی دکانوں کو آگ لگ گئی ہے جس کی وجہ سے آگ نے بلڈنگ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور ایس ایس پی سینٹرل کے مطابق بیٹ میٹریس کی دکان میں آگ لگی ان کے قریب دکانوں کو بھی لپیٹ میں لے لیا اور آگ اتنی پھیل گئی کہ بلڈنگ بھی پوری اس میں جلز گئی ہے ایس ایس پی کا کہنا ہے کہ دکانوں کے اوپر فلیٹس بنے ہوئے ہیں امارس سے لوگوں کو نکالنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے فائر بگریٹ کی چار گاڑیاں ریسکیو آپریشن میں مصروف ہیں اس وقت اور فائر بگریٹ کی مزید گاڑیوں کو بھی طلب کر لیا گیا ہے جی جی فاروق یہ بتائیے گا کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا وہاں پر جی ابھی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں آئی ہے ابھی یہ پتہ چلا ہے کہ کچھ لوگ وہاں پر فسے ہوئے تھے جن کو ابھی نکالا گیا ہے ایک بندہ تشویشناخ حالت میں بتایا جا رہا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ابھی کوئی جانی نقصان کی اطلاع نہیں آئی ہے تو آپ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ پوری جو بیلڈنگ ہے وہ پوری آگ سے جو ہے وہ آگ نے اس کو لپیٹ میں لے لیا ہے جی جی ہرما یہ اس وقت جو ہے میں یہاں پہ کھڑا باہوں تو یہاں پہ جو لوگ ہیں انہاں یہ کہنا ہے کہ آگ جو ہے وہ نیچے فنیچر کی دکانوں میں لگی تھی ایک میٹرس کی دکان میں آگ لگی تھی جس کی وجہ سے اس آگ نے دکانوں کو لپیٹ میں لیا اس کے بعد پوری بیلڈنگ کو لپیٹ میں لے لیا آگ نے اور آگ بڑھتے بڑھتے پانچوے فلور تک چلی گئی ہے اس وقت تمام فائیبریٹ کی گاڑیاں آگ کو بجانے میں مصروف ہیں ناظرین بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں آئیشہ منزل پر ایک قریب مال میں آگ لگ گئی ہے اور آگ نے پانچ فلور کو لپیٹ میں لے لیا ہے خبر ابھی ہمارے نمائندے سے رابطہ ہو رہا ہے خبر ہم تفصیل سے آپ کو بتائیں گے لیکن یہ ایک واقعہ پیش آیا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ اس وقت آگ جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے چاروں طرف اور سننے میں آرہا ہے کچھ لوگ آگ کی لپیٹ میں آگئے ہیں اس وقت آگ نے جو ہے وہ فلیٹ کو بھی اپنی ذت میں لے لیا اور کتنے لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں ہم اپنے نمائندے فرق سے بات کریں گے جی فرق اس وقت حالات بتائیے وہاں کے کیا ہے اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے علاقے آئیشہ منزل کے قریب جہاں پر فنیچر کی دکانوں کو آگ لگ گئی ہے جس کی وجہ سے آگ نے بلڈنگ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور ایس ایس پی سینٹرل کے مطابق بیڈ میٹریس کی دکان میں آگ لگی ان کے قریب دکانوں کو بھی لپیٹ میں لے لیا اور آگ اتنی پھیل گئی کہ بلڈنگ بھی پوری اس میں جلز گئی ہے ایس ایس پی کا کہنا ہے کہ دکانوں کے اوپر فلیٹس بنے ہوئے ہیں امارت سے لوگوں کو نکالنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے فائر بگریٹ کی چار گاڑیاں ریسکیو آپریشن میں مصروف ہیں اس وقت اور فائر بگریٹ کی مزید گاڑیوں کو بھی طلب کر لیا گیا ہے جی جی فاروق یہ بتائیے گا کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا وہاں پر جی ابھی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں آئی ہے ابھی یہ پتہ چلا ہے کہ کچھ لوگ وہاں پر فسے ہوئے تھے جن کو بھی نکالا گیا ہے ایک بندہ تشویشناخ حالت میں بتایا جا رہا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ابھی کوئی جانی نقصان کی اطلاع نہیں آئی ہے تو آپ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ پوری جو بیلڈنگ ہے وہ پوری آگ سے جو ہے وہ آگ نے اس کو لپیٹ میں لے لیا ہے جی جی ارما یہ اس وقت جو ہے میں یہاں پہ کھڑا وہاں تو یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آگ جو ہے وہ نیچے فنیچر کی دکانوں میں لگی تھی ایک میٹریس کی دکان میں آگ لگی تھی جس کی وجہ سے اس آگ نے دکانوں کو لپیٹ میں لیا اس کے بعد پوری بیلڈنگ کو لپیٹ میں لے لیا آگ نے اور آگ بڑھتے بڑھتے پانچویں فلور تک چلی گئی ہے اس وقت تمام فائیبریٹ کی گاڑیاں آگ کو بجانے میں مصروف ہیں ناظرین بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں آئیشہ منزل پر ایک قریب مال میں آگ لگ گئی ہے اور آگ نے پانچ فلور کو لپیٹ میں لے لیا ہے خبر ابھی ہمارے نمائندے سے رابطہ ہو رہا ہے خبر ہم تفصیل سے آپ کو بتائیں گے لیکن یہ ایک واقعہ پیش آیا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ اس وقت آگ جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے چاروں طرف اور سننے میں آرہا ہے کچھ لوگ آگ کی لپیٹ میں آگ ہیں اس وقت آگ نے جو ہے وہ فلیٹ کو بھی اپنی ذت میں لے لیا اور کتنے لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں ہم اپنے نمائندے فاروق سے بات کریں گے جی فاروق اس وقت حالات بتائیے وہاں کے کیا ہے اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے علاقے آئشہ منزل کے قریب جہاں پر فنیچر کی دکانوں کو آگ لگ گئی ہے جس کی وجہ سے آگ نے بلڈنگ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور اس ایس پی سینٹرل کے مطابق بیٹ میٹریس کی دکان میں آگ لگی ان کے قریب دکانوں کو بھی لپیٹ میں لے لیا اور آگ اتنی پھیل گئی کہ بلڈنگ بھی پوری اس میں جلز گئی ہے ایس ایس پی کا کہنا ہے کہ دکانوں کے اوپر فلیٹس بنے ہوئے ہیں عمارت سے لوگوں کو نکالنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے فائر بگریڈ کی چار گاڑیاں ریسکیو آپریشن میں مصروف ہیں اس وقت اور فائر بگریڈ کی مزید گاڑیوں کو بھی طلب کر لیا گیا ہے جی جی فاروق یہ بتائیے گا کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا وہاں پر جی ابھی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں آئی ہے ابھی یہ پتہ چلا ہے کہ کچھ لوگ وہاں پر فسے ہوئے تھے جن کو ابھی نکالا گیا ہے ایک بندہ تشویشناخ حالت میں بتایا جا رہا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ابھی کوئی جانی نقصان کی اطلاع نہیں آئی ہے تو آپ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ پوری جو بلڈنگ ہے وہ پوری آگ سے جو ہے وہ آگ نے اس کو لپیٹ میں لے لیا ہے جی جی ارما یہ اس وقت جو ہے میں یہاں پہ کھڑا وہاں تو یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آگ جو ہے وہ نیچے فنیچر کی دکانوں میں لگی تھی ایک میٹریس کی دکان میں آگ لگی تھی جس کی وجہ سے اس آگ نے دکانوں کو لپیٹ میں لیا اس کے بعد پوری بلڈنگ کو لپیٹ میں لے لیا آگ نے اور آگ بڑھتے بڑھتے پانچوے فلور تک چلی گئی ہے اس وقت تمام فائیبریٹ کی گاڑیاں آگ کو بجانے میں مصروف ہیں ناظرین بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں آئیشہ منزل پر ایک قریب مال میں آگ لگ گئی ہے اور آگ نے پانچ فلور کو لپیٹ میں لے لیا ہے یہ خبر ابھی ہمارے نمائندے سے رابطہ ہو رہا ہے یہ خبر ہم تفصیل سے آپ کو بتائیں گے لیکن یہ ایک واقعہ پیش آیا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ اس وقت آگ جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے چاروں طرف اور سننے میں آرہا ہے کچھ لوگ آگ کی لپیٹ میں آگئے ہیں اس وقت آگ نے جو ہے وہ فلیٹ کو بھی اپنی ذت میں لے لیا اور کتنے لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں ہم اپنے نمائندے فرق سے بات کریں گے جی فرق اس وقت حالات بتائیے وہاں کے کیا ہے اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے علاقے آئیشہ منزل کے قریب جہاں پر فنیچر کی دکانوں کو آگ لگ گئی ہے جس کی وجہ سے آگ نے بلڈنگ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور ایس ایس پی سینٹرل کے مطابق بیٹ میٹریس کی دکان میں آگ لگی ان کے قریب دکانوں کو بھی لپیٹ میں لے لیا اور آگ اتنی پھیل گئی کہ بلڈنگ بھی پوری اس میں جلز گئی ہے ایس ایس پی کا کہنا ہے کہ دکانوں کے اوپر فلیٹس بنے ہوئے ہیں امارس سے لوگوں کو نکالنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے فائر بگریٹ کی چار گاڑیاں ریسکیو اپنن میں مصروف ہیں اس وقت اور فائر بگریٹ کی مزید گاڑیوں کو بھی لیا گیا ہے جی جی فاروق یہ بتائیے گا کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا وہاں پر جی ابھی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں آئی ہے ابھی یہ پتہ چلا ہے کہ کچھ لوگ وہاں پر فسے ہوئے تھے جن کو ابھی نکالا گیا ہے ایک بندہ تشویشناخ حالت میں بتایا جا رہا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ابھی کوئی جانی نقصان کی اطلاع نہیں آئی ہے تو آپ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ پوری جو بیلڈنگ ہے وہ پوری آگ سے جو ہے وہ آگ نے اس کو لپیٹ میں لے لیا ہے جی جی ارما یہ اس وقت جو ہے میں یہاں پہ کھڑا وہاں تو یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آگ جو ہے وہ نیچے فنیچر کی دکانوں میں لگی تھی ایک میٹریس کی دکان میں آگ لگی تھی جس کی وجہ سے اس آگ نے دکانوں کو لپیٹ میں لیا اس کے بعد پوری بیلڈنگ کو لپیٹ میں لے لیا آگ نے اور آگ بڑھتے بڑھتے پانچوے فلور تک چلی گئی ہے اس وقت تمام فائیبریٹ کی گاڑیاں آگ کو بجانے میں مصروف ہیں ناظرین بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں آئیشہ منزل پر ایک قریب مال میں آگ لگ گئی ہے اور آگ نے پانچ فلور کو لپیٹ میں لے لیا ہے خبر ابھی ہمارے نمائندے سے رابطہ ہو رہا ہے خبر ہم تفصیل سے آپ کو بتائیں گے لیکن یہ ایک واقعہ پیش آیا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ اس وقت آگ جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے چاروں طرف اور سننے میں آرہا ہے کچھ لوگ آگ کی لپیٹ میں آگئے ہیں اس وقت آگ نے جو ہے وہ فلیٹ کو بھی اپنی ذت میں لے لیا اور کتنے لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں ہم اپنے نمائندے فرق سے بات کریں گے جی فرق اس وقت حالات بتائیے وہاں کے کیا ہے اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے علاقے آئیشہ منزل کے قریب جہاں پر فنیچر کی دکانوں کو آگ لگ گئی ہے جس کی وجہ سے آگ نے بلڈنگ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور ایس ایس پی سینٹرل کے مطابق بیٹ میٹریس کی دکان میں آگ لگی ان کے قریب دکانوں کو بھی لپیٹ میں لے لیا اور آگ اتنی پھیل گئی کہ بلڈنگ بھی پوری اس میں جلز گئی ہے ایس ایس پی کا کہنا ہے کہ دکانوں کے اوپر فلیٹس بنے ہوئے ہیں امارت سے لوگوں کو نکالنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے فائر بگریٹ کی چار گاڑیاں ریسکیو آپریشن میں مصروف ہیں اس وقت اور فائر بگریٹ کی مزید گاڑیوں کو بھی طلب کر لیا گیا ہے جی جی فاروق یہ بتائیے گا کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا وہاں پر جی ابھی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں آئی ہے ابھی یہ پتہ چلا ہے کہ کچھ لوگ وہاں پر فسے ہوئے تھے جن کو بھی نکالا گیا ہے ایک بندہ تشویشناخ حالت میں بتایا جا رہا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ابھی کوئی جانی نقصان کی اطلاع نہیں آئی ہے تو آپ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ پوری جو بیلڈنگ ہے وہ پوری آگ سے جو ہے وہ آگ نے اس کو لپیٹ میں لے لیا ہے جی جی ارما یہ اس وقت جو ہے میں یہاں پہ کھڑا وہاں تو یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آگ جو ہے وہ نیچے فنیچر کی دکانوں میں لگی تھی ایک میٹریس کی دکان میں آگ لگی تھی جس کی وجہ سے اس آگ نے دکانوں کو لپیٹ میں لیا اس کے بعد پوری بیلڈنگ کو لپیٹ میں لے لیا آگ نے اور آگ بڑھتے بڑھتے پانچوے فلور تک چلی گئی ہے اس وقت تمام فائیبریٹ کی گاڑیاں آگ کو بجانے میں مصروف ہیں ناظرین بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں آئیشہ منزل پر ایک قریب مال میں آگ لگ گئی ہے اور آگ نے پانچ فلور کو لپیٹ میں لے لیا ہے ایک خبر ابھی ہمارے نمائندے سے رابطہ ہو رہا ہے خبر ہم تفصیل سے آپ کو بتائیں گے لیکن یہ ایک واقعہ پیش آیا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ اس وقت آگ جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے چاروں طرف اور سننے میں آرہا ہے کچھ لوگ آگ کی لپیٹ میں آگئے ہیں اس وقت آگ نے جو ہے وہ فلیٹ کو بھی اپنی ذت میں لے لیا اور کتنے لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں ہم اپنے نمائندے فرق سے بات کریں گے جی فرق اس وقت حالات بتائیے وہاں کے کیا ہے اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے علاقے آئیشہ منزل کے قریب جہاں پر فنیچر کی دکانوں کو آگ لگ گئی ہے جس کی وجہ سے آگ نے بیلڈنگ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور ایس ایس پی سینٹرل کے مطابق بیٹ میٹریس کی دکان میں آگ لگی ان کے قریب دکانوں کو بھی لپیٹ میں لے لیا اور آگ اتنی پھیل گئی کہ بیلڈنگ بھی پوری اس میں جلز گئی ہے ایس ایس پی کا کہنا ہے کہ دکانوں کے اوپر فلیٹس بنے ہوئے ہیں امارت سے لوگوں کو نکالنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے فائر بگریٹ کی چار گاڑیاں ریسکیو آپریشن میں مصروف ہیں اس وقت اور فائر بگریٹ کی مزید گاڑیوں کو بھی طلب کر لیا گیا ہے جی جی فاروق یہ بتائیے گا کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا وہاں پر جی ابھی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں آئی ہے ابھی یہ پتہ چلا ہے کہ کچھ لوگ وہاں پر فسے ہوئے تھے جن کو ابھی نکالا گیا ہے ایک بندہ تشویشناخ حالت میں بتایا جا رہا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ابھی کوئی جانی نقصان کی اطلاع نہیں آئی ہے تو آپ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ پوری جو بیلڈنگ ہے وہ پوری آگ سے جو ہے وہ آگ نے اس کو لپیٹ میں لے لیا ہے جی جی ارما یہ اس وقت جو ہے میں یہاں پہ کھڑا وہاں تو یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آگ جو ہے وہ نیچے فنیچر کی دکانوں میں لگی تھی ہے میٹریس کی دکان میں آگ لگی تھی جس کی وجہ سے اس آگ نے دکانوں کو لپیٹ میں لیا اس کے بعد پوری بیلڈنگ کو لپیٹ میں لے لیا آگ نے اور آگ بڑھتے بڑھتے پانچویں فلور تک چلی گئی ہے اس وقت تمام فائبریٹ کی گاڑیاں آگ کو بجانے میں مصروف ہیں ناظرین بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں آئیشہ منزل پر ایک قریب مول میں آگ لگ گئی ہے اور آگ نے پانچ فلور کو لپیٹ میں لے لیا ہے خبر ابھی ہمارے نمائندے سے رابطہ ہو رہا ہے خبر ہم تفصیل سے آپ کو بتائیں گے لیکن یہ ایک واقعہ پیش آیا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ اس وقت آگ جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے چاروں طرف اور سننے میں آرہا ہے کچھ لوگ آگ کی لپیٹ میں آگے ہیں اس وقت آگ نے جو ہے وہ فلیٹ کو بھی اپنی ذت میں لے لیا اور کتنے لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں ہم اپنے نمائندے فاروق سے بات کریں گے جی فاروق اس وقت حالات بتائیے وہاں کے کیا ہیں اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے علاقے آئیشہ منزل کے قریب جہاں پر فنیچر کی دکانوں کو آگ لگ گئی ہے جس کی وجہ سے آگ نے بلڈنگ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور ایس ایس پی سینٹرل کے مطابق بیٹ میٹریس کی دکان میں آگ لگی ان کے قریب دکانوں کو بھی لپیٹ میں لے لیا اور آگ اتنی پھیل گئی کہ بلڈنگ بھی پوری اس میں جلز گئی ہے ایس ایس پی کا کہنا ہے کہ دکانوں کے اوپر فلیٹس بنے ہوئے ہیں امارت سے لوگوں کو نکالنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے فائر بگریٹ کی چار گاڑیاں ریسکیو آپریشن میں مصروف ہیں اس وقت اور فائر بگریٹ کی مزید گاڑیوں کو بھی طلب کر لیا گیا ہے جی جی فاروق یہ بتائیے گا کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا وہاں پر جی ابھی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں آئی ہے ابھی یہ پتہ چلا ہے کہ کچھ لوگ وہاں پر فسے ہوئے تھے جن کو ابھی نکالا گیا ہے ایک بندہ تشویشناخ حالت میں بتایا جا رہا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ابھی کوئی جانی نقصان کی اطلاع نہیں آئی ہے تو آپ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ پوری جو بیلڈنگ ہے وہ پوری آگ سے جو ہے وہ آگ نے اس کو لپیٹ میں لے لیا ہے جی جی عرما یہ اس وقت جو ہے میں یہاں پہ کھڑا وہاں تو یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آگ جو ہے وہ نیچے فنیچر کی دکانوں میں لگی تھی یہ میٹریس کی دکان میں آگ لگی تھی جس کی وجہ سے اس آگ نے دکانوں کو لپیٹ میں لیا اس کے بعد پوری بیلڈنگ کو لپیٹ میں لے لیا آگ نے اور آگ بڑھتے بڑھتے پانچوے فلور تک چلی گئی ہے اس وقت تمام فائیبریٹ کی گاڑیاں آگ کو بجانے میں مصروف ہیں ناظرین بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں آئیشہ منزل پر ایک قریب مال میں آگ لگ گئی ہے اور آگ نے پانچ فلور کو لپیٹ میں لے لیا ہے یہ خبر ابھی ہمارے نمائندے سے رابطہ ہو رہا ہے خبر ہم تفصیل سے آپ کو بتائیں گے لیکن یہ ایک واقعہ پیش آیا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ اس وقت آگ جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے چارہ طرف اور سننے میں آرہا ہے کچھ لوگ آگ کی لپیٹ میں آگئے ہیں اس وقت آگ نے جو ہے وہ فلیٹ کو بھی اپنی ذت میں لے لیا اور کتنے لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں ہم اپنے نمائندے فرق سے بات کریں گے جی فرق اس وقت حالات بتائیے وہاں کے کیا ہے اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے علاقے آئیشہ منزل کے قریب جہاں پر فنیچر کی دکانوں کو آگ لگ گئی ہے جس کی وجہ سے آگ نے بیلڈنگ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور ایس ایس پی سینٹرل کے مطابق بیٹ میٹریس کی دکان میں آگ لگی ان کے قریب دکانوں کو بھی لپیٹ میں لے لیا اور آگ اتنی پھیل گئی کہ بیلڈنگ بھی پوری اس میں جلز گئی ہے ایس ایس پی کا کہنا ہے کہ دکانوں کے اوپر فلیٹس بنے ہوئے ہیں امارس سے لوگوں کو نکالنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے فائر بگریٹ کی چار گاڑیاں ریسکیو آپریشن میں مصروف ہیں اس وقت اور فائر بگریٹ کی مزید گاڑیوں کو بھی طلب کر لیا گیا ہے جی جی فاروق یہ بتائیے گا کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا وہاں پر جی ابھی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں آئی ہے ابھی یہ پتہ چلا ہے کہ کچھ لوگ وہاں پر فسے ہوئے تھے جن کو بھی نکالا گیا ہے ایک بندہ تشویشناخ حالت میں بتایا جا رہا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بھی کوئی جانی نقصان کی اطلاع نہیں آئی ہے تو آپ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ پوری جو بیلڈنگ ہے وہ پوری آگ سے جو ہے وہ آگ نے اس کو لپیٹ میں لے لیا ہے جی جی ارما یہ اس وقت جو ہے میں یہاں پر کھڑا وہاں تو یہاں پر جو لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آگ جو ہے وہ نیچے فنیچر کی دکانوں میں لگی تھی ہے میٹریس کی دکان میں آگ لگی تھی جس کی ویعہ سے اس آگ نے دکانوں کو لپیٹ میں لیا اس کے بعد پوری بیلڈنگ کو لپیٹ میں لے لیا آگ نے اور آگ بڑھتے بڑھتے پانچویں فلور تک چلی گئی ہے اس وقت تمام فائیبریٹ کی گاڑیاں آگ کو بجانے میں مصروف ہیں ناظرین بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں آئیشہ منزل پر ایک قریب مال میں آگ لگ گئی ہے اور آگ نے پانچ فلور کو لپیٹ میں لے لیا ہے خبر ابھی ہمارے نمائندے سے رابطہ ہو رہا ہے خبر ہم تفصیل سے آپ کو بتائیں گے لیکن یہ ایک واقعہ پیش آیا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ اس وقت آگ جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے چاروں طرف اور سننے میں آرہا ہے کچھ لوگ آگ کی لپیٹ میں آگ ہیں اس وقت آگ نے جو ہے وہ فلیٹ کو بھی اپنی ذت میں لے لیا اور کتنے لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں ہم اپنے نمائندے فاروق سے بات کریں گے جی فاروق اس وقت حالات بتائیے وہاں کے کیا ہے اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے علاقے آئیشہ منزل کے قریب جہاں پر فنیچر کی دکانوں کو آگ لگ گئی ہے جس کی وجہ سے آگ نے بیلڈنگ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور ایس ایس پی سینٹرل کے مطابق بیٹ میٹریس کی دکان میں آگ لگی ان کے قریب دکانوں کو بھی لپیٹ میں لے لیا اور آگ اتنی پھیل گئی کہ بیلڈنگ بھی پوری اس میں جلز گئی ہے ایس ایس پی کا کہنا ہے کہ دکانوں کے اوپر فلیٹس بنے ہوئے ہیں عمارت سے لوگوں کو نکالنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے فائر بگریڈ کی چار گاڑیاں ریسکیو آپریجن میں مصروف ہیں اس وقت اور فائر بگریڈ کی مزید گاڑیوں کو بھی طلب کر لیا گیا ہے جی جی فاروق یہ بتائیے گا کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا وہاں پر جی ابھی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں آئی ہے ابھی یہ پتہ چلا ہے کہ کچھ لوگ وہاں پر فسے ہوئے تھے جن کو ابھی نکالا گیا ہے ایک بندہ تشویشناخ حالت میں بتایا جا رہا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ابھی کوئی جانی نقصان کی اطلاع نہیں آئی ہے تو آپ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ پوری جو بیلڈنگ ہے وہ پوری آگ سے جو ہے وہ آگ نے اس کو لپیٹ میں لے لیا ہے جی جی عرما یہ اس وقت جو ہے میں یہاں پر کھڑا وہاں تو یہاں پر جو لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آگ جو ہے وہ نیچے فنیچر کی دکانوں میں لگی تھی ایک میٹریس کی دکان میں آگ لگی تھی جس کی وجہ سے اس آگ نے دکانوں کو لپیٹ میں لیا اس کے بعد پوری بیلڈنگ کو لپیٹ میں لے لیا آگ نے اور آگ بڑھتے بڑھتے پانچویں فلور تک چلی گئی ہے اس وقت تمام فائیبریٹ کی گاڑیاں آگ کو بجانے میں مصروف ہیں ناظرین بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں آئیشہ منزل پر ایک قریب مول میں آگ لگ گئی ہے اور آگ نے پانچ فلور کو لپیٹ میں لے لیا یہ خبر ابھی ہمارے نمائندے سے رابطہ ہو رہا ہے یہ خبر ہم تفصیل سے آپ کو بتائیں گے لیکن یہ ایک واقعہ پیش آیا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ اس وقت آگ جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے چاروں طرف اور سننے میں آ رہا ہے کچھ لوگ آگ کی لپیٹ میں آگئے ہیں اس وقت آگ نے جو ہے وہ فلیٹ کو بھی اپنی ذت میں لے لیا اور کتنے لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں ہم اپنے نمائندے فرق سے بات کریں گے جی فرق اس وقت حالات بتائیے وہاں کے کیا ہے اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے علاقے آئیشہ منزل کے قریب جہاں پر فنیچر کی دکانوں کو آگ لگ گئی ہے جس کی وجہ سے آگ نے بلڈنگ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور ایس ایس پی سینٹرل کے مطابق بیڈ میٹریس کی دکان میں آگ لگی ان کے قریب دکانوں کو بھی لپیٹ میں لے لیا اور آگ اتنی پھیل گئی کہ بلڈنگ بھی پوری اس میں جلز گئی ہے ایس ایس پی کا کہنا ہے کہ دکانوں کے اوپر فلیٹس بنے ہوئے ہیں عمارت سے لوگوں کو نکالنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے فائر بگریٹ کی چار گاڑیاں ریسکیو آپریشن میں مصروف ہیں اس وقت اور فائر بگریٹ کی مزید گاڑیوں کو بھی طلب کر لیا گیا ہے جی جی فرق یہ بتائیے گا کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا وہاں پر جی ابھی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں آئی ہے ابھی یہ پتہ چلا ہے کہ کچھ لوگ وہاں پر فسے ہوئے تھے جن کو ابھی نکالا گیا ہے ایک بندہ تشویشناخ حالت میں بتایا جا رہا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ابھی کوئی جانی نقصان کی اطلاع نہیں آئی ہے تو آپ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ پوری جو بلڈنگ ہے وہ پوری آگ سے جو ہے وہ آگ نے اس کو لپیٹ میں لے لیا ہے جی جی عرما یہ اس وقت جو ہے میں یہاں پر کھڑا وہاں تو یہاں پر جو لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آگ جو ہے وہ نیچے فنیچر کی دکانوں میں لگی تھی میٹریس کی دکان میں آگ لگی تھی جس کی وجہ سے اس آگ نے دکانوں کو لپیٹ میں لیا اس کے بعد پوری بلڈنگ کو لپیٹ میں لے لیا آگ نے اور آگ بڑھتے بڑھتے پانچوے فلور تک چلی گئی ہے اس وقت تمام فائیبریٹ کی گاڑیاں آگ کو بجانے میں مصروف ہیں ناظرین بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں آئیشہ منزل پر ایک قریب مال میں آگ لگ گئی ہے اور آگ نے پانچ فلور کو لپیٹ میں لے لیا ہے خبر ابھی ہمارے نمائندے سے رابطہ ہو رہا ہے خبر ہم تفصیل سے آپ کو بتائیں گے لیکن یہ ایک واقعہ پیش آیا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ اس وقت آگ جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے چاروں طرف اور سننے میں آرہا ہے کچھ لوگ آگ کی لپیٹ میں آگئے ہیں اس وقت آگ نے جو ہے وہ فلیٹ کو بھی اپنی ذت میں لے لیا اور کتنے لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں ہم اپنے نمائندے فرق سے بات کریں گے جی فرق اس وقت حالات بتائیے وہاں کے کیا ہے اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے علاقے آئیشہ منزل کے قریب جہاں پر فنیچر کی دکانوں کو آگ لگ گئی ہے جس کی وجہ سے آگ نے بیلڈنگ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور ایس ایس پی سینٹرل کے مطابق بیٹ میٹریس کی دکان میں آگ لگی ان کے قریب دکانوں کو بھی لپیٹ میں لے لیا اور آگ اتنی پھیل گئی کہ بیلڈنگ بھی پوری اس میں جلز گئی ہے ایس ایس پی کا کہنا ہے کہ دکانوں کے اوپر فلیٹس بنے ہوئے ہیں امارس سے لوگوں کو نکالنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے فائر بگریٹ کی چار گاڑیاں ریسکیو آپریجن میں مصروف ہیں اس وقت اور فائر بگریٹ کی مزید گاڑیوں کو بھی طلب کر لیا گیا ہے جی جی فاروق یہ بتائیے گا کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا وہاں پر جی ابھی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں آئی ہے ابھی یہ پتہ چلا ہے کہ کچھ لوگ وہاں پر فسے ہوئے تھے جن کو ابھی نکالا گیا ہے ایک بندہ تشویشناخ حالت میں بتایا جا رہا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ابھی کوئی جانی نقصان کی اطلاع نہیں آئی ہے تو آپ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ پوری جو بیلڈنگ ہے وہ پوری آگ سے جو ہے وہ آگ نے اس کو لپیٹ میں لے لیا ہے جی جی ارما یہ اس وقت جو ہے میں یہاں پہ کھڑا وہاں تو یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آگ جو ہے وہ نیچے فنیچر کی دکانوں میں لگی تھی ہے میٹریس کی دکان میں آگ لگی تھی جس کی وجہ سے اس آگ نے دکانوں کو لپیٹ میں لیا اس کے بعد پوری بیلڈنگ کو لپیٹ میں لے لیا آگ نے اور آگ بڑھتے بڑھتے پانچوے فلور تک چلی گئی ہے اس وقت تمام فائبریٹ کی گاڑیاں آگ کو بجانے میں مصروف ہیں ناظرین بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں آئیشہ منزل پر ایک قریب مول میں آگ لگ گئی ہے اور آگ نے پانچ فلور کو لپیٹ میں لے لیا ہے یہ خبر ابھی ہمارے نمائندے سے رابطہ ہو رہا ہے یہ خبر ہم تفصیل سے آپ کو بتائیں گے لیکن یہ ایک واقعہ پیش آیا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ اس وقت آگ جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے چاروں طرف اور سننے میں آرہا ہے وہ فلیٹ کو بھی اپنی ذت میں لے لیا اور کتنے لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں ہم اپنے نمائندے فرق سے بات کریں گے جی فرق اس وقت حالات بتائیے وہاں کے کیا ہے اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے علاقے آئیشہ منزل کے قریب جہاں پر فنیچر کی دکانوں کو آگ لگ گئی ہے جس کی وجہ سے آگ نے بلڈنگ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور سس پی سینٹرل کے مطابق بیٹ میٹریس کی دکان میں آگ لگی ان کے قریب دکانوں کو بھی لپیٹ میں لے لیا اور آگ اتنی پھیل گئی کہ بلڈنگ بھی پوری اس میں جلز گئی ہے سس پی کا کہنا ہے کہ دکانوں کے اوپر فلیٹس بنے ہوئے ہیں عمارت سے لوگوں کو نکالنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے فائر بگریٹ کی چار گاڑیاں ریسکیو آپریشن میں مصروف ہیں اس وقت اور فائر بگریٹ کی مزید گاڑیوں کو بھی طلب کر لیا گیا ہے جی جی فاروق یہ بتائیے گا کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا وہاں پر جی ابھی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں آئی ہے ابھی یہ پتہ چلا ہے کہ کچھ لوگ وہاں پر فسے ہوئے تھے جن کو ابھی نکالا گیا ہے ایک بندہ تشویشناخ حالت میں بتایا جا رہا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ابھی کوئی جانی نقصان کی اطلاع نہیں آئی ہے تو آپ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ پوری جو بیلڈنگ ہے وہ پوری آگ سے جو ہے وہ آگ نے اس کو لپیٹ میں لے لیا ہے جی جی ارما یہ اس وقت جو ہے میں یہاں پہ کھڑا وہاں تو یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آگ جو ہے وہ نیچے فنیچر کی دکانوں میں لگی تھی ایک میٹریس کی دکان میں آگ لگی تھی جس کی وجہ سے اس آگ نے دکانوں کو لپیٹ میں لیا اس کے بعد پوری بیلڈنگ کو لپیٹ میں لے لیا آگ نے اور آگ بڑھتے بڑھتے پانچوے فلور تک چلی گئی ہے اس وقت تمام فائیبریٹ کی گاڑیاں آگ کو بجانے میں مصروف ہیں ناظرین بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں آئیشہ منزل پر ایک قریب مال میں آگ لگ گئی ہے اور آگ نے پانچ فلور کو لپیٹ میں لے لیا ہے یہ خبر ابھی ہمارے نمائندے سے رابطہ ہو رہا ہے یہ خبر ہم تفصیل سے آپ کو بتائیں گے لیکن یہ ایک واقعہ پیش آیا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ اس وقت آگ جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے چاروں طرف اور سننے میں آرہا ہے کچھ لوگ آگ کی لپیٹ میں آگئے ہیں اس وقت آگ نے جو ہے وہ فلیٹ کو بھی اپنی ذت میں لے لیا اور کتنے لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں ہم اپنے نمائندے فرق سے بات کریں گے جی فرق اس وقت حالات بتائیے وہاں کے کیا ہے اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے علاقے آئیشہ منزل کے قریب جہاں پر فنیچر کی دکانوں کو آگ لگ گئی ہے جس کی وجہ سے آگ نے بلڈنگ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور ایس ایس پی سینٹرل کے مطابق بیٹ میٹریس کی دکان میں آگ لگی ان کے قریب دکانوں کو بھی لپیٹ میں لے لیا اور آگ اتنی پھیل گئی کہ بلڈنگ بھی پوری اس میں جلز گئی ہے ایس ایس پی کا کہنا ہے کہ دکانوں کے اوپر فلیٹس بنے ہوئے ہیں امارس سے لوگوں کو نکالنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے فائر بگریٹ کی چار گاڑیاں ریسکیو آپریجن میں مصروف ہیں اس وقت اور فائر بگریٹ کی مزید گاڑیوں کو بھی طلب کر لیا گیا ہے جی جی فاروق یہ بتائیے گا کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا وہاں پر جی ابھی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں آئی ہے ابھی یہ پتہ چلا ہے کہ کچھ لوگ وہاں پر فسے ہوئے تھے جن کو بھی نکالا گیا ہے ایک بندہ تشویشناخ حالت میں بتایا جا رہا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ابھی کوئی جانی نقصان کی اطلاع نہیں آئی ہے تو آپ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ پوری جو بیلڈنگ ہے وہ پوری آگ سے جو ہے وہ آگ نے اس کو لپیٹ میں لے لیا ہے جی جی Irma یہ اس وقت جو ہے میں یہاں پہ کھڑا وہاں تو یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آگ جو ہے وہ نیچے فنیچر کی دکانوں میں لگی تھی ہے میٹریس کی دکان میں آگ لگی تھی جس کی وجہ سے اس آگ نے دکانوں کو لپیٹ میں لیا اس کے بعد پوری بیلڈنگ کو لپیٹ میں لے لیا آگ نے اور آگ بڑھتے بڑھتے پانچویں فلور تک چلی گئی ہے اس وقت تمام فائبریٹ کی گاڑیاں آگ کو بجانے میں مصروف ہیں ناظرین بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں آئیشہ منزل پر ایک قریب مال میں آگ لگ گئی ہے اور آگ نے پانچ فلور کو لپیٹ میں لے لیا ایک خبر ابھی ہمارے نمائندے سے رابطہ ہو رہا ہے خبر ہم تفصیل سے آپ کو بتائیں گے لیکن یہ ایک واقعہ پیش آیا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ اس وقت آگ جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے چارہ طرف اور سننے میں آرہا ہے کچھ لوگ آگ کی لپیٹ میں آگ ہیں اس وقت آگ نے جو ہے وہ فلیٹ کو بھی اپنی ذت میں لے لیا اور کتنے لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں ہم اپنے نمائندے فاروق سے بات کریں گے جی فاروق اس وقت حالات بتائیے وہاں کے کیا ہے اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے علاقے آئیشہ منزل کے قریب جہاں پر فنیچر کی دکانوں کو آگ لگ گئی ہے جس کی وجہ سے آگ نے بلڈنگ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور ایس ایس پی سینٹرل کے مطابق بیڈ میٹریس کی دکان میں آگ لگی ان کے قریب دکانوں کو بھی لپیٹ میں لے لیا اور آگ اتنی پھیل گئی کہ بلڈنگ بھی پوری اس میں جلز گئی ہے ایس ایس پی کا کہنا ہے کہ دکانوں کے اوپر فلیٹس بنے ہوئے ہیں امارت سے لوگوں کو نکالنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے فائر بگریٹ کی چار گاڑیاں ریسکیو آپریشن میں مصروف ہیں اس وقت اور فائر بگریٹ کی مزید گاڑیوں کو بھی طلب کر لیا گیا ہے جی جی فاروق یہ بتائیے گا کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا وہاں پر جی ابھی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں آئی ہے ابھی یہ پتہ چلا ہے کہ کچھ لوگ وہاں پر فسے ہوئے تھے جن کو ابھی نکالا گیا ہے ایک بندہ تشویشناخ حالت میں بتایا جا رہا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ابھی کوئی جانی نقصان کی اطلاع نہیں آئی ہے تو آپ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ پوری جو بیلڈنگ ہے وہ پوری آگ سے جو ہے وہ آگ نے اس کو لپیٹ میں لے لیا ہے جی جی عرما یہ اس وقت جو ہے میں یہاں پر کھڑا باؤں تو یہاں پر جو لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آگ جو ہے وہ نیچے فنیچر کی دکانوں میں لگی تھی ایک میٹریس کی دکان میں آگ لگی تھی جس کی وجہ سے اس آگ نے دکانوں کو لپیٹ میں لیا اس کے بعد پوری بیلڈنگ کو لپیٹ میں لے لیا آگ نے اور آگ بڑھتے بڑھتے پانچوے فلور تک چلی گئی ہے اس وقت تمام فائیبریٹ کی گاڑیاں آگ کو بجانے میں مصروف ہیں ناظرین بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں آئیشہ منزل پر ایک قریب مال میں آگ لگ گئی ہے اور آگ نے پانچ فلور کو لپیٹ میں لے لیا ہے یہ خبر ابھی ہمارے نمائندے سے رابطہ ہو رہا ہے یہ خبر ہم تفصیل سے آپ کو بتائیں گے لیکن یہ ایک واقعہ پیش آیا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ اس وقت آگ جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے چارہ طرف اور سننے میں آرہا ہے کچھ لوگ آگ کی لپیٹ میں آگ ہیں اس وقت آگ نے جو ہے وہ فلیٹ کو بھی اپنی ذت میں لے لیا اور کتنے لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں ہم اپنے نمائندے فرق سے بات کریں گے جی فرق اس وقت حالات بتائیے وہاں کے کیا ہے اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے علاقے آئیشہ منزل کے قریب جہاں پر فنیچر کی دکانوں کو آگ لگ گئی ہے جس کی وجہ سے آگ نے بلڈنگ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور ایس ایس پی سینٹرل کے مطابق بیٹ میٹریس کی دکان میں آگ لگی ان کے قریب دکانوں کو بھی لپیٹ میں لے لیا اور آگ اتنی پھیل گئی کہ بلڈنگ بھی پوری اس میں جلز گئی ہے ایس ایس پی کا کہنا ہے کہ دکانوں کے اوپر فلیٹس بنے ہوئے ہیں امارت سے لوگوں کو نکالنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے فائر بگریٹ کی چار گاڑیاں ریسکیو آپریشن میں مصروف ہیں اس وقت اور فائر بگریٹ کی مزید گاڑیوں کو بھی طلب کر لیا گیا ہے جی جی فاروق یہ بتائیے گا کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا وہاں پر جی ابھی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں آئی ہے ابھی یہ پتہ چلا ہے کہ کچھ لوگ وہاں پر فسے ہوئے تھے جن کو ابھی نکالا گیا ہے ایک بندہ تشویشناخ حالت میں بتایا جا رہا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بھی کوئی جانی نقصان کی اطلاع نہیں آئی ہے تو آپ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ پوری جو بیلڈنگ ہے وہ پوری آگ سے جو ہے وہ آگ نے اس کو لپیٹ میں لے لیا ہے جی جی ارما یہ اس وقت جو ہے میں یہاں پر کھڑا وہاں تو یہاں پر جو لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آگ جو ہے وہ نیچے فنیچر کی دکانوں میں لگی تھی ایک میٹریس کی دکان میں آگ لگی تھی جس کی ویعہ سے اس آگ نے دکانوں کو لپیٹ میں لیا اس کے بعد پوری بیلڈنگ کو لپیٹ میں لے لیا آگ نے اور آگ بڑھتے بڑھتے پانچوے فلور تک چلی گئی ہے اس وقت تمام فائیبریٹ کی گاڑیاں آگ کو بجانے میں مصروف ہیں ناظرین بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں آئیشہ منزل پر ایک قریب مال میں آگ لگ گئی ہے اور آگ نے پانچ فلور کو لپیٹ میں لے لیا ہے خبر ابھی ہمارے نمائندے سے رابطہ ہو رہا ہے خبر ہم تفصیل سے آپ کو بتائیں گے لیکن یہ ایک واقعہ پیش آیا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ اس وقت آگ جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے چاروں طرف اور سننے میں آرہا ہے کچھ لوگ آگ کی لپیٹ میں آگئے ہیں اس وقت آگ نے جو ہے وہ فلیٹ کو بھی اپنی ذت میں لے لیا اور کتنے لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں ہم اپنے نمائندے فرق سے بات کریں گے جی فرق اس وقت حالات بتائیے وہاں کے کیا ہے اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے علاقے آئیشہ منزل کے قریب جہاں پر فنیچر کی دکانوں کو آگ لگ گئی ہے جس کی وجہ سے آگ نے بیلڈنگ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور ایس ایس پی سینٹرل کے مطابق بیڈ میٹریس کی دکان میں آگ لگی ان کے قریب دکانوں کو بھی لپیٹ میں لے لیا اور آگ اتنی پھیل گئی کہ بیلڈنگ بھی پوری اس میں جلز گئی ہے ایس ایس پی کا کہنا ہے کہ دکانوں کے اوپر فلیٹس بنے ہوئے ہیں عمارت سے لوگوں کو نکالنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے فائر بگریٹ کی چار گاڑیاں ریسکیو آپریجن میں مصروف ہیں اس وقت اور فائر بگریٹ کی مزید گاڑیوں کو بھی طلب کر لیا گیا ہے جی جی فاروق یہ بتائیے گا کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا وہاں پر جی ابھی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں آئی ہے ابھی یہ پتہ چلا ہے کہ کچھ لوگ وہاں پر فسے ہوئے تھے جن کو ابھی نکالا گیا ہے ایک بندہ تشویشناخ حالت میں بتایا جا رہا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ابھی کوئی جانی نقصان کی اطلاع نہیں آئی ہے تو آپ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ پوری جو بیلڈنگ ہے وہ پوری آگ سے جو ہے وہ آگ نے اس کو لپیٹ میں لے لیا ہے جی جی عرما یہ اس وقت جو ہے میں یہاں پر کھڑا وہاں تو یہاں پر جو لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آگ جو ہے وہ نیچے فنیچر کی دکانوں میں لگی تھی ایک میٹریس کی دکان میں آگ لگی تھی جس کی وجہ سے اس آگ نے دکانوں کو لپیٹ میں لیا اس کے بعد پوری بیلڈنگ کو لپیٹ میں لے لیا آگ نے اور آگ بڑھتے بڑھتے پانچویں فلور تک چلی گئی ہے اس وقت تمام فائی بریٹ کی گاڑیاں آگ کو بجانے میں مصروف ہیں ناظرین بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں آئیشہ منزل پر ایک قریب مول میں آگ لگ گئی ہے اور آگ نے پانچ فلور کو لپیٹ میں لے لیا ہے لیکن یہ ایک واقعہ پیش آیا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ اس وقت آگ جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے چاروں طرف اور سننے میں آرہا ہے کچھ لوگ آگ کی لپیٹ میں آگئے ہیں اس وقت آگ نے جو ہے وہ فلیٹ کو بھی اپنی ذات میں لے لیا اور کتنے لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں ہم اپنے نمائندے فاروق سے بات کریں گے جی فاروق اس وقت حالات بتائیے وہاں کے کیا ہیں اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے علاقے آئیشہ منزل کے قریب جہاں پر فنیچر کی دکانوں کو آگ لگ گئی ہے جس کی وجہ سے آگ نے بیلڈنگ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور ایس ایس پی سینٹرل کے مطابق بیٹ میٹریس کی دکان میں آگ لگی ان کے قریب دکانوں کو بھی لپیٹ میں لے لیا اور آگ اتنی پھیل گئی کہ بیلڈنگ بھی پوری اس میں جلز گئی ہے ایس ایس پی کا کہنا ہے کہ دکانوں کے اوپر فلیٹس بنے ہوئے ہیں امارت سے لوگوں کو نکالنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے فائر بگریڈ کی چار گاڑیاں ریسکیو آپریشن میں مصروف ہیں اس وقت اور فائر بگریڈ کی مزید گاڑیوں کو بھی طلب کر لیا گیا ہے جی جی فاروق یہ بتائیے گا کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا وہاں پر جی ابھی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں آئی ہے ابھی یہ پتہ چلا ہے کہ کچھ لوگ وہاں پر فسے ہوئے تھے جن کو ابھی نکالا گیا ہے ایک بندہ تشویشناخ حالت میں بتایا جا رہا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ابھی کوئی جانی نقصان کی اطلاع نہیں آئی ہے تو آپ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ پوری جو بیلڈنگ ہے وہ پوری آگ سے جو ہے وہ آگ نے اس کو لپیٹ میں لے لیا ہے جی جی عرما یہ اس وقت جو ہے میں یہاں پر کھڑا وہاں تو یہاں پر جو لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آگ جو ہے وہ نیچے فنیچر کی دکانوں میں لگی تھی ایک میٹریس کی دکان میں آگ لگی تھی جس کی وجہ سے اس آگ نے دکانوں کو لپیٹ میں لیا اس کے بعد پوری بیلڈنگ کو لپیٹ میں لے لیا آگ نے اور آگ بڑھتے بڑھتے پانچوے فلور تک چلی گئی ہے اس وقت تمام فائیبریٹ کی گاڑیاں آگ کو بجانے میں مصروف ہیں ناظرین بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں آئیشہ منزل پر ایک قریب مال میں آگ لگ گئی ہے اور آگ نے پانچ فلور کو لپیٹ میں لے لیا ہے خبر ابھی ہمارے نمائندے سے رابطہ ہو رہا ہے خبر ہم تفصیل سے آپ کو بتائیں گے لیکن یہ ایک واقعہ پیش آیا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ اس وقت آگ جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے چاروں طرف اور سننے میں آرہے کچھ لوگ آگ کی لپیٹ میں آگئے ہیں اس وقت آگ نے جو ہے وہ فلیٹ کو بھی اپنی ذت میں لے لیا اور کتنے لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں ہم اپنے نمائندے فرق سے بات کریں گے جی فرق اس وقت حالات بتائیے وہاں کے کیا ہے اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے علاقے آئیشہ منزل کے قریب جہاں پر فنیچر کی دکانوں کو آگ لگ گئی ہے جس کی وجہ سے آگ نے بلڈنگ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور ایس ایس پی سینٹرل کے مطابق بیٹ میٹریس کی دکان میں آگ لگی ان کے قریب دکانوں کو بھی لپیٹ میں لے لیا اور آگ اتنی پھیل گئی کہ بلڈنگ بھی پوری اس میں جلز گئی ہے ایس ایس پی کا کہنا ہے کہ دکانوں کے اوپر فلیٹس بنے ہوئے ہیں امارت سے لوگوں کو نکالنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے فائر بگریٹ کی چار گاڑیاں ریسکیو آپریجن میں مصروف ہیں اس وقت اور فائر بگریٹ کی مزید گاڑیوں کو بھی طلب کر لیا گیا ہے جی جی فاروق یہ بتائیے گا کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا وہاں پر جی ابھی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں آئی ہے ابھی یہ پتہ چلا ہے کہ کچھ لوگ وہاں پر فسے ہوئے تھے جن کو ابھی نکالا گیا ہے ایک بندہ تشویشناخ حالت میں بتایا جا رہا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ابھی کوئی جانی نقصان کی اطلاع نہیں آئی ہے تو آپ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ پوری جو بیلڈنگ ہے وہ پوری آگ سے جو ہے وہ آگ نے اس کو لپیٹ میں لے لیا ہے جی جی ارما یہ اس وقت جو ہے میں یہاں پر کھڑا وہاں تو یہاں پر جو لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آگ جو ہے وہ نیچے فنیچر کی دکانوں میں لگی تھی ایک میٹریس کی دکان میں آگ لگی تھی جس کی وجہ سے اس آگ نے دکانوں کو لپیٹ میں لیا اس کے بعد پوری بیلڈنگ کو لپیٹ میں لے لیا آگ نے اور آگ بڑھتے بڑھتے پانچویں فلور تک چلی گئی ہے اس وقت تمام فائیبریٹ کی گاڑیاں آگ کو بجانے میں مصروف ہیں ناظرین بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں آئیشہ منزل پر ایک قریب مول میں آگ لگ گئی ہے اور آگ نے پانچ فلور کو لپیٹ میں لے لیا ایک خبر ابھی ہمارے نمائندے سے رابطہ ہو رہا ہے خبر ہم تفصیل سے آپ کو بتائیں گے لیکن یہ ایک واقعہ پیش آیا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ اس وقت آگ جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے چاروں طرف اور سننے میں آرہا ہے کچھ لوگ آگ کی لپیٹ میں آگئے ہیں اس وقت آگ نے جو ہے وہ فلیٹ کو بھی اپنی ذت میں لے لیا اور کتنے لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں ہم اپنے نمائندے فرق سے بات کریں گے جی فرق اس وقت حالات بتائیے وہاں کے کیا ہے اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے علاقے آئیشہ منزل کے قریب جہاں پر فنیچر کی دکانوں کو آگ لگ گئی ہے جس کی وجہ سے آگ نے بلڈنگ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور ایس ایس پی سینٹرل کے مطابق بیٹ میٹریس کی دکان میں آگ لگی ان کے قریب دکانوں کو بھی لپیٹ میں لے لیا اور آگ اتنی پھیل گئی بنے ہوئے ہیں امارت سے لوگوں کو نکالنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے فائر بگریڈ کی چار گاڑیاں ریسکی آپریشن میں مصروف ہیں اس وقت اور فائر بگریڈ کی مزید گاڑیوں کو بھی طلب کر لیا گیا ہے جی جی فرق یہ بتائیے گا کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا وہاں پر جی ابھی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں آئی ہے ابھی یہ پتا چلا ہے کہ کچھ لوگ وہاں پر فسے ہوئے تھے جن کو ابھی نکالا گیا ہے ایک بندہ تشویشناخ حالت میں بتایا جا رہا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ابھی کوئی جانی نقصان کی اطلاع نہیں آئی ہے تو آپ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ پوری جو بیلڈنگ ہے وہ پوری آگ سے جو ہے وہ آگ نے اس کو لپیٹ میں لے لیا ہے جی جی عرما یہ اس وقت جو ہے میں یہاں پر کھڑا وہاں تو یہاں پر جو لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آگ جو ہے وہ نیچے فنیچر کی دکانوں میں لگی تھی ایک میٹریس کی دکان میں آگ لگی تھی جس کی وجہ سے اس آگ نے دکانوں کو لپیٹ میں لیا اس کے بعد پوری بیلڈنگ کو لپیٹ میں لے لیا آگ نے اور آگ بڑھتے بڑھتے پانچوے فلور تک چلی گئی ہے اس وقت تمام فائیبریٹ کی گاڑیاں آگ کو بجانے میں مصروف ہیں ناظرین بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں آئیشہ منزل پر ایک قریب مال میں آگ لگ گئی ہے اور آگ نے پانچ فلور کو لپیٹ میں لے لیا ہے لیکن یہ ایک واقعہ پیش آیا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ اس وقت آگ جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے چاروں طرف اور سننے میں آرہا ہے کچھ لوگ آگ کی لپیٹ میں آگئے ہیں اس وقت آگ نے جو ہے وہ فلیٹ کو بھی اپنی ذات میں لے لیا اور کتنے لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں ہم اپنے نمائندے فرق سے بات کریں گے جی فرق اس وقت حالات بتائیے وہاں کے کیا ہیں اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے علاقے آئیشہ منزل کے قریب جہاں پر فنیچر کی دکانوں کو آگ لگ گئی ہے جس کی وجہ سے آگ نے بلڈنگ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور ایس ایس پی سینٹرل کے مطابق بیٹ میٹریس کی دکان میں آگ لگی ان کے قریب دکانوں کو بھی لپیٹ میں لے لیا اور آگ اتنی پھیل گئی کہ بلڈنگ بھی پوری اس میں جلز گئی ہے ایس ایس پی کا کہنا ہے کہ دکانوں کے اوپر فلیٹس بنے ہوئے ہیں امارت سے لوگوں کو نکالنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے فائر بگریٹ کی چار گاڑیاں ریسکیو آپریجن میں مصروف ہیں اس وقت اور فائر بگریٹ کی مزید گاڑیوں کو بھی طلب کر لیا گیا ہے جی جی فاروق یہ بتائیے گا کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا وہاں پر جی ابھی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں آئی ہے ابھی یہ پتہ چلا ہے کہ کچھ لوگ وہاں پر فسے ہوئے تھے جن کو ابھی نکالا گیا ہے ایک بندہ تشویشناخ حالت میں بتایا جا رہا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بھی کوئی جانی نقصان کی اطلاع نہیں آئی ہے تو آپ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ پوری جو بیلڈنگ ہے وہ پوری آگ سے جو ہے وہ آگ نے اس کو لپیٹ میں لے لیا ہے جی جی عرما یہ اس وقت جو ہے میں یہاں پر کھڑا وہاں تو یہاں پر جو لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آگ جو ہے وہ نیچے فنیچر کی دکانوں میں لگی تھی ہے میٹریس کی دکان میں آگ لگی تھی جس کی ویعہ سے اس آگ نے دکانوں کو لپیٹ میں لیا اس کے بعد پوری بیلڈنگ کو لپیٹ میں لے لیا آگ نے اور آگ بڑھتے بڑھتے پانچوے فلور تک چلی گئی ہے اس وقت تمام فائیبریٹ کی گاڑیاں آگ کو بجانے میں مصروف ہیں ناظرین بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں آئیشہ منزل پر ایک قریب مال میں آگ لگ گئی ہے اور آگ نے پانچ فلور کو لپیٹ میں لے لیا ہے خبر ابھی ہمارے نمائندے سے رابطہ ہو رہا ہے خبر ہم تفصیل سے آپ کو بتائیں گے لیکن یہ ایک واقعہ پیش آیا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ اس وقت آگ جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے چاروں طرف اور سننے میں آرہا ہے کچھ لوگ آگ کی لپیٹ میں آگئے ہیں اس وقت آگ نے جو ہے وہ فلیٹ کو بھی اپنی ذت میں لے لیا اور کتنے لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں ہم اپنے نمائندے فرق سے بات کریں گے جی فرق اس وقت حالات بتائیے وہاں کے کیا ہے اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے علاقے آئیشہ منزل کے قریب جہاں پر فنیچر کی دکانوں کو آگ لگ گئی ہے جس کی وجہ سے آگ نے بیلڈنگ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور ایس ایس پی سینٹرل کے مطابق بیڈ میٹریس کی دکان میں آگ لگی ان کے قریب دکانوں کو بھی لپیٹ میں لے لیا اور آگ اتنی پھیل گئی کہ بیلڈنگ بھی پوری اس میں جلز گئی ہے ایس ایس پی کا کہنا ہے کہ دکانوں کے اوپر فلیٹس بنے ہوئے ہیں عمارت سے لوگوں کو نکالنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے فائر بگریڈ کی چار گاڑیاں ریسکیو آپریجن میں مصروف ہیں اس وقت اور فائر بگریڈ کی مزید گاڑیوں کو بھی طلب کر لیا گیا ہے جی جی فاروق یہ بتائیے گا کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا وہاں پر جی ابھی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں آئی ہے ابھی یہ پتہ چلا ہے کہ کچھ لوگ وہاں پر فسے ہوئے تھے جن کو ابھی نکالا گیا ہے ایک بندہ تشویشناخ حالت میں بتایا جا رہا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ابھی کوئی جانی نقصان کی اطلاع نہیں آئی ہے تو آپ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ پوری جو بیلڈنگ ہے وہ پوری آگ سے جو ہے وہ آگ نے اس کو لپیٹ میں لے لیا ہے جی جی عرما یہ اس وقت جو ہے میں یہاں پر کھڑا وہاں تو یہاں پر جو لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آگ جو ہے وہ نیچے فنیچر کی دکانوں میں لگی تھی ایک میٹریس کی دکان میں آگ لگی تھی جس کی وجہ سے اس آگ نے دکانوں کو لپیٹ میں لیا اس کے بعد پوری بیلڈنگ کو لپیٹ میں لے لیا آگ نے اور آگ بڑھتے بڑھتے پانچوے فلور تک چلی گئی ہے اس وقت تمام فائی بریٹ کی گاڑیاں آگ کو بجانے میں مصروف ہیں ناظرین بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں آئیشہ منزل پر ایک قریب مال میں آگ لگ گئی ہے اور آگ نے پانچ فلور کو لپیٹ میں لے لیا یہ خبر ابھی ہمارے نمائندے سے رابطہ ہو رہا ہے یہ خبر ہم تفصیل سے آپ کو بتائیں گے لیکن یہ ایک واقعہ پیش آیا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ اس وقت آگ جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے چاروں طرف اور سننے میں آرہا ہے کچھ لوگ آگ کی لپیٹ میں آگ ہیں اس وقت آگ نے جو ہے وہ فلیٹ کو بھی اپنی ذت میں لے لیا اور کتنے لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں ہم اپنے نمائندے فروق سے بات کریں گے جی فروق اس وقت حالات بتائیے وہاں کے کیا ہے اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے علاقے آئیشہ منزل کے قریب جہاں پر فنیچر کی دکانوں کو آگ لگ گئی ہے جس کی وجہ سے آگ نے بلڈنگ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور ایس ایس پی سینٹرل کے مطابق بیڈ میٹریس کی دکان میں آگ لگی ان کے قریب دکانوں کو بھی لپیٹ میں لے لیا اور آگ اتنی پھیل گئی کہ بلڈنگ بھی پوری اس میں جلز گئی ہے ایس ایس پی کا کہنا ہے کہ دکانوں کے اوپر فلیٹس بنے ہوئے ہیں امارس سے لوگوں کو نکالنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے فائر بگریڈ کی چار گاڑیاں ریسکیو آپریشن میں مصروف ہیں اس وقت اور فائر بگریڈ کی مزید گاڑیوں کو بھی طلب کر لیا گیا ہے جی جی فروق یہ بتائیے گا کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا وہاں پر جی ابھی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں آئی ہے ابھی یہ پتہ چلا ہے کہ کچھ لوگ وہاں پر فسے ہوئے تھے جن کو ابھی نکالا گیا ہے ایک بندہ تشویشناخ حالت میں بتایا جا رہا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ابھی کوئی جانی نقصان کی اطلاع نہیں آئی ہے تو آپ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ پوری جو بیلڈنگ ہے وہ پوری آگ سے جو ہے وہ آگ نے اس کو لپیٹ میں لے لیا ہے جی جی ارما یہ اس وقت جو ہے میں یہاں پر کھڑا وہاں تو یہاں پر جو لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آگ جو ہے وہ نیچے فنیچر کی دکانوں میں لگی تھی میٹریس کی دکان میں آگ لگی تھی جس کی وجہ سے اس آگ نے دکانوں کو لپیٹ میں لیا اس کے بعد پوری بیلڈنگ کو لپیٹ میں لے لیا آگ نے اور آگ بڑھتے بڑھتے پانچوے فلور تک چلی گئی ہے اس وقت تمام فائیبریٹ کی گاڑیاں آگ کو بجانے میں مصروف ہیں ناظرین بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں آئیشہ منزل پر ایک قریب مال میں آگ لگ گئی ہے اور آگ نے پانچ فلور کو لپیٹ میں لے لیا ہے خبر ابھی ہمارے نمائندے سے رابطہ ہو رہا ہے خبر ہم تفصیل سے آپ کو بتائیں گے لیکن یہ ایک واقعہ پیش آیا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ اس وقت آگ جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے چاروں طرف اور سننے میں آرہا ہے کچھ لوگ آگ کی لپیٹ میں آگئے ہیں اس وقت آگ نے جو ہے وہ فلیٹ کو بھی اپنی ذت میں لے لیا اور کتنے لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں ہم اپنے نمائندے فروق سے بات کریں گے جی فروق اس وقت حالات بتائیے وہاں کے کیا ہے اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے علاقے آئیشہ منزل کے قریب جہاں پر فنیچر کی دکانوں کو آگ لگ گئی ہے جس کی وجہ سے آگ نے بیلڈنگ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور ایس ایس پی سینٹرل کے مطابق بیٹ میٹریس کی دکان میں آگ لگی ان کے قریب دکانوں کو بھی لپیٹ میں لے لیا اور آگ اتنی پھیل گئی کہ بیلڈنگ بھی پوری اس میں جلز گئی ہے ایس ایس پی کا کہنا ہے کہ دکانوں کے اوپر فلیٹس بنے ہوئے ہیں عمارت سے لوگوں کو نکالنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے فائر بگریٹ کی چار گاڑیاں ریسکیو آپریجن میں مصروف ہیں اس وقت اور فائر بگریٹ کی مزید گاڑیوں کو بھی طلب کر لیا گیا ہے جی جی فروغ یہ بتائیے گا کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا وہاں پر جی ابھی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں آئی ہے ابھی یہ پتہ چلا ہے کہ کچھ لوگ وہاں پر فسے ہوئے تھے جن کو ابھی نکالا گیا ہے ایک بندہ تشویشناخ حالت میں بتایا جا رہا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ابھی کوئی جانی نقصان کی اطلاع نہیں آئی ہے تو آپ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ پوری جو بیلڈنگ ہے وہ پوری آگ سے جو ہے وہ آگ نے اس کو لپیٹ میں لے لیا ہے جی جی ارما یہ اس وقت جو ہے میں یہاں پہ کھڑا وہاں تو یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آگ جو ہے وہ نیچے فنیچر کی دکانوں میں لگی تھی ایک میٹریس کی دکان میں آگ لگی تھی جس کی وجہ سے اس آگ نے دکانوں کو لپیٹ میں لیا اس کے بعد پوری بیلڈنگ کو لپیٹ میں لے لیا آگ نے اور آگ بڑھتے بڑھتے پانچوے فلور تک چلی گئی ہے اس وقت تمام فائبریٹ کی گاڑیاں آگ کو بجانے میں مصروف ہیں ناظرین بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں آئیشہ منزل پر ایک قریب مال میں آگ لگ گئی ہے اور آگ نے پانچ فلور کو لپیٹ میں لے لیا ہے خبر ابھی ہمارے نمائندے سے رابطہ ہو رہا ہے خبر ہم تفصیل سے آپ کو بتائیں گے لیکن یہ ایک واقعہ پیش آیا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ اس وقت آگ جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے چاروں طرف اور سننے میں آرہا ہے فلیٹ کو بھی اپنی ذات میں لے لیا ہے اور کتنے لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں ہم اپنے نمائندے فاروق سے بات کریں گے جی فاروق اس وقت حالات بتائیے وہاں کے کیا ہے اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے علاقے آئیشہ منزل کے قریب جہاں پر فنیچر کی دکانوں کو آگ لگ گئی ہے جس کی وجہ سے آگ نے بیلڈنگ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور ایس ایس پی سینٹرل کے مطابق بیٹ میٹریس کی دکان میں آگ لگی ان کے قریب دکانوں کو بھی لپیٹ میں لے لیا اور آگ اتنی پھیل گئی کہ بیلڈنگ بھی پوری اس میں جلز گئی ہے ایس ایس پی کا کہنا ہے کہ دکانوں کے اوپر فلیٹس بنے ہوئے ہیں امارت سے لوگوں کو نکالنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے فائر بگریٹ کی چار گاڑیاں ریسکیو آپریجن میں مسروف ہیں اس وقت اور فائر بگریٹ کی مزید گاڑیوں کو بھی طلب کر لیا گیا ہے جی جی فاروق یہ بتائیے گا کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا وہاں پر جی ابھی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں آئی ہے ابھی یہ پتہ چلا ہے کہ کچھ لوگ وہاں پر فسے ہوئے تھے جن کو ابھی نکالا گیا ہے ایک بندہ تشویشناخ حالت میں بتایا جا رہا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ابھی کوئی جانی نقصان کی اطلاع نہیں آئی ہے تو آپ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ پوری جو بیلڈنگ ہے وہ پوری آگ سے جو ہے وہ آگ نے اس کو لپیٹ میں لے لیا ہے جی جی ارما یہ اس وقت جو ہے میں یہاں پہ کھڑا باؤں تو یہاں پہ جو لوگ ہیں انہوں کا یہ کہنا ہے کہ آگ جو ہے وہ نیچے فنیچر کی دکانوں میں لگی تھی میٹریس کی دکان میں آگ لگی تھی جس کی وجہ سے اس آگ نے دکانوں کو لپیٹ میں لیا اس کے بعد پوری بیلڈنگ کو لپیٹ میں لے لیا آگ نے اور آگ بڑھتے بڑھتے پانچوے فلور تک چلی گئی ہے اس وقت تمام فائبریٹ کی گاڑیاں آگ کو بجانے میں مصروف ہیں ناظرین بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں آئیشہ منزل پر ایک قریب مال میں آگ لگ گئی ہے اور آگ نے پانچ فلور کو لپیٹ میں لے لیا ہے یہ خبر ابھی ہمارے نمائندے سے رابطہ ہو رہا ہے یہ خبر ہم تفصیل سے آپ کو بتائیں گے لیکن یہ ایک واقعہ پیش آیا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ اس وقت آگ جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے چاروں طرف اور سننے میں آرہا ہے کچھ لوگ آگ کی لپیٹ میں آگئے ہیں اس وقت آگ نے جو ہے وہ فلیٹ کو بھی اپنی ذت میں لے لیا اور کتنے لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں ہم اپنے نمائندے فروق سے بات کریں گے جی فروق اس وقت حالات بتائیے وہاں کے کیا ہے اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے علاقے آئیشہ منزل کے قریب جہاں پر فنیچر کی دکانوں کو آگ لگ گئی ہے جس کی وجہ سے آگ نے بلڈنگ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور ایس ایس پی سینٹرل کے مطابق بیٹ میٹریس کی دکان میں آگ لگی ان کے قریب دکانوں کو بھی لپیٹ میں لے لیا اور آگ اتنی پھیل گئی کہ بلڈنگ بھی پوری اس میں جلز گئی ہے ایس ایس پی کا کہنا ہے کہ دکانوں کے اوپر فلیٹس بنے ہوئے ہیں امارس سے لوگوں کو نکالنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے فائر بگریٹ کی چار گاڑیاں ریس کی آپریشن میں مصروف ہے اس وقت اور فائر بگریٹ کی مزید گاڑیوں کو بھی طلب کر لیا گیا ہے جی جی فاروق یہ بتائیے گا کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا وہاں پر جی ابھی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں آئی ہے ابھی یہ پتہ چلا ہے کہ کچھ لوگ وہاں پر فسے ہوئے تھے جن کو ابھی نکالا گیا ہے ایک بندہ تشویشناخ حالت میں بتایا جا رہا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ابھی کوئی جانی نقصان کی اطلاع نہیں آئی ہے تو آپ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ پوری جو بیلڈنگ ہے وہ پوری آگ سے جو ہے وہ آگ نے اس کو لپیٹ میں لے لیا ہے جی جی ارما یہ اس وقت جو ہے میں یہاں پر کھڑا وہاں تو یہاں پر جو لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آگ جو ہے وہ نیچے فنیچر کی دکانوں میں لگی تھی ایک میٹریس کی دکان میں آگ لگی تھی جس کی ویعہ سے اس آگ نے دکانوں کو لپیٹ میں لیا اس کے بعد پوری بیلڈنگ کو لپیٹ میں لے لیا آگ نے اور آگ بڑھتے بڑھتے پانچوے فلور تک چلی گئی ہے اس وقت تمام فائیبریٹ کی گاڑیاں آگ کو بجانے میں مصروف ہیں ناظرین بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں آئیشہ منزل پر ایک قریب مال میں آگ لگ گئی ہے اور آگ نے پانچ فلور کو لپیٹ میں لے لیا ہے یہ خبر ابھی ہمارے نمائندے سے رابطہ ہو رہا ہے خبر ہم تفصیل سے آپ کو بتائیں گے لیکن یہ ایک واقعہ پیش آیا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ اس وقت آگ جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے چارہ طرف اور سننے میں آرہا ہے کچھ لوگ آگ کی لپیٹ میں آگ ہیں اس وقت آگ نے جو ہے وہ فلیٹ کو بھی اپنی ذت میں لے لیا اور کتنے لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں ہم اپنے نمائندے فرق سے بات کریں گے جی فرق اس وقت حالات بتائیے وہاں کے کیا ہے اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے علاقے آئیشہ منزل کے قریب جہاں پر فنیچر کی دکانوں کو آگ لگ گئی ہے جس کی وجہ سے آگ نے بیلڈنگ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے